سن 2012 میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی خاطر ہزارہ برادری کے افراد کے قتل کے فوراں بعد کوئٹہ پہنچ کر اسلم رئیسانی کی حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کرنے والے عمران خان اب کوئٹہ جانے سے انکاری ہیں جہاں سینکڑو شیعہ ہزارہ پچھلے چار روز سے مغربی بائی پاس پر شدید سردی میں گیارہ مزدوروں کی لاشوں سمیت دھرنا دیئے بیٹھے ہیں جنہیں اغوا کرنے کے بعد زباہ کر دیا گیا تھا اس حکومت کے نیچے تو کوئی مستقبل نہیں ہے بلوچستان تباہی کی طرف جا رہا ہے فوری طور پر گورنر رول لگنا چاہیے اور اگر گورنر سمجھتا ہے کہ فوج کی ضرورت ہے فوج کے ذریعے کنٹرول کریں لائن آرڈر سیچویشن خون جماع دینے والی سردی میں کھلے آسمان تلے دھرنا دیئے بیٹھے مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ وزیر آسم عمران خان ان کے پاس آئیں اور جام کمال خان علیانی کی حکومت ختم کرنے کا اعلان کریں جس کے بعد وہ اپنے پیاروں کی لاشیں دفن کریں گے تاہم وزیر آسم نے کوئٹہ کہاں پہنچنا تھا ابھی تک تو وزیر آلہ بلوچستان جام کمال بھی کوئٹہ نہیں پہنچے اور اس افسوسناک واقعے کو چار روز گزرنے کے باوجود وہ دبئی سے واپس آنے کو تیار نہیں ہے اس دوران چار جنوری کو وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کوئٹہ پہنچے اور مظاہرین سے ملاقات کر کے انہیں دھرنا ختم کرنے کی درخواست کی تاہم انہوں نے وزیر داخلہ پر واضح کیا کہ وہ وزیر آزم عمران خان کے آنے تک دھرنا ختم نہیں کریں گے تاہم وزیر آزم کے بجائے ایک مرتبہ پھر پانچ جنوری کو وفاقی وزیر علی زہدی اور وزیر آزم کے معاونے خصوصی ظلفی بخاری ہزارہ مظاہرین سے مذاقرات کے لیے کوئٹہ پہنچے تاہم یہ مذاقرات بھی کامیاب نہیں ہو سکے ان کے ساتھ جو ہوا ہے جو میری بہن کے ساتھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ تو اتنی آزمائش میں نہ ڈالے کسی کو بھی ایسی آزمائش میں ڈالے نہ ڈالے بہت مشکل کام میں جتنا بھی بول دوں کم ہے ہو ہی نہیں سکتا میرے بولنے سے فرق ہوئی لیکن میری جو جرخواست ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا ظلفی صاحب نے کیا قاسب صاحب نے کیا پورے دنیا دیکھیا ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ خان صاحب یہاں آئیں گے لیکن میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں ان لاشوں کے اوپر یہ شرط نہ رکھیں بس بس آپ سے ریکویشت یہ میں آپ سے درخواست کریں غلط مشروع دے رہے ہیں آزم غلط مشروع دے رہے ہیں بکرہ ایک آپ سے ہم کہہ رہے آئیں گے ساری شاہفتیں آئیں گے کتی بڑی با آئیں گے ایک شرط رکھی ہے میں آپ کو اگلے ہفتے نادرہ کی یا ٹیم بیس تاں موبائل برسوں ہاں جائی مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ وزیراعظم کی آمد کا بغیر لاشوں کی تدفین نہیں کریں گے جس کا قتل نہ معلوم اور اس کا قتل ریاست وقت ہے بلکل اگری بلکل اگریہ ریاست چاہی کی مینچی ہر سٹیک ہولڈرز استا دے آر رسپونسیبل بلکلو نازی مدار استا چاہی کی مینچ افسیہ پولیس فوجہ ہر کس استا سیم اینا تو برے کنٹینر درنا دا دا بودے کی لاس ٹائم موامین امیج در نیخ جاری میں لیتا کمران خان نم آیا اس تین یا نک دزو دوسری طرف ماضی میں اس طرح کے واقعات پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے والے عمران خان اسلامباد میں چھپے بیٹھے ہیں اور ناغذیر وجوہات کی بنا پر کوئٹہ جانے کو تیار نہیں خیال رہے کہ مچ میں واقع کوئلہ فیلم میں نامعلوم دہشتگردوں کے حملے میں گیارہ کانکن اگوا کے بعد گلے کاٹ کر قتل کر دیا گئے تھے ان سب مزدوروں کا تعلق پلوچستان کی ہزارہ کمیونٹی سے ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی ذمہ داری دائش نے قبول کی ہے سابق سبائی وزیر آغا رضا کے مطابق قتل ہونے والوں کے لوحکین چاہتے ہیں کہ وزیر آزم ان کے پاس آئیں یہاں آنے سے ان کی عزت اور حیثیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی ان کا کہنا تھا کہ جب تک وزیر آزم عمران خان یہاں نہیں آئیں گے وہ میتوں کو دفن نہیں کریں گے دھرنے میں شریک خاتون طاہرہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے وزیر آزم کی زیارت کے لیے ان کو یہاں نہیں بلوایا وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ایسے واقعات پر اظہار جکچکتی کے لیے کوئیٹا آ سکتے ہیں تو اب پاکستان کے وزیر آزم ہوتے ہوئے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وزیر آزم کو یہاں آنا ہوگا اور ان کو ہمیں یہ لکھ کر دینا ہوگا کہ آئندہ ایسے واقعات پیش نہیں آئیں گے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق کوئیٹا میں لاشوں سمیت دھرنے میں موجود زارہ بیگی نے بتایا کہ دہشتگردی کے واقعات میں ہلاک ہونے والے اس کے قزن کے عمر صرف 18 برس تھی اور اس کی چند ماہ قبل ہی شادی ہوئی تھی اس کی نئی نویلی دلہن نے جب سنا کہ اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا تو اس نے خودکوشی کی کوشش کی مجسمِ غمبنی زارہ بیگی کا تیس سالہ بھائی چمن علی اور دو چچزاد بھائی 18 سالہ نسیم علی اور 45 سالہ عزیز بھی بلوچستان کے زلہ مچ میں وہینا طور پر دہشتگرد تنظیم دولت اسلامیہ کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے بارہ غریب کانکنوں میں شامل ہیں زارہ بیگی بتاتی ہیں کہ چند ماہ قبل ہمارے خاندار میں خوشی ہوئی تھی ہم نے اپنے چچزاد بھائی نسیم علی کو دلہا بنایا تھا اس کی عمر 18 برس تھی ہمارے خانداروں میں جلدی شادی کا رواد ہے جس کے بعد مرد محنت پنظوری کرنے چلا جاتا ہے روایت کے مطابق نسیم علی بھی شادی کے بعد چند دن اپنی نوبیہتہ دلہن اور خاندار والوں کے پاس رہا جس کے بعد وہ روزگار کے سلسلے میں کوئلہ فیل چلا گیا زارہ کہتی ہیں کہ شاید وہ سوچ رہا ہوگا کہ اب وہ شادی شدہ ہے اور اس پر ذمہ داریاں ہیں مگر اب اس کی میت میرے سامنے پڑی ہے اس کی نئی نویلی دلہن بار بار فریاد کر رہی ہے اس کی چیخیں اور آہو بقا زمین و آسمان ہلا رہی ہیں میں وزیراعظم عمران خان سے کہتی ہوں کہ وہ کوئی ٹھا کیوں نہیں آتی وہ کیوں نے سین کے دلہن کی فریاد اپنے کانوں سے نہیں سنتے زارہ کا کہنا تھا کہ میں عمران خان سے کہتی ہوں کہ یہ چند لاشیں نہیں یہ خاندانوں کی تباہی ہے ہر ایک خاندان کی اپنی الگ کہانی ہے زارہ میگی نے بتایا کہ قتل ہونے والے ان کے دوسرے چچزاد بھائی عزیز کے سات بچے ہیں بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے وہ چند دن قبل چھٹیوں پر آئے تھے تو میرے گھر بھی آئے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے وہ کب تک محنت مزدوری کرتے رہیں گے میں نے بھی اس کی ہاں میں حامل آئی تھی اسی طرح دھرنے پر موجود ایک اور لڑکی معصومہ یقوم کا کہنا تھے کہ اگر کسی کو قربلا کا منظر دیکھنا ہے تو وہ میرے خاندان کو دیکھ لے جس میں جنازہ اٹھانے والا کوئی مرد نہیں بچا جس کے بعد ہم چھے بہنوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بھائی اور اپنے رشتداروں کے جنازے خود اٹھائیں گی معصومہ کا اکلوتا بھائی محمد صادق اور چار دیگر رشتدار قتل ہونے والے قانکنوں میں شامل ہیں ان پانچ افراد کی مجیتوں سمیت دھرنے میں شامل معصومہ نے بتایا کہ ان کے اکلوتے بھائی سمیت ان کے خاندان کے پانچ افراد کو بے دردی سے مات کے گھاٹ اتارا گیا معصومہ کا بھائی چھے بہنوں کا اکلوتا بھائی اور دو بچوں کا والد تھا جبکہ ان کے دیگر جانباق ہونے والے رشتداروں میں 18 سالہ بھانجا احمد شاہ دو مامو 20 سالہ شیر محمد اور 30 سالہ محمد انوار ان کی خالہ کا بیٹا محمد احسن شامل ہے تھرڈیئر کی طالبہ کہتی ہیں کہ میں ریاست مدینہ سے پوچھنا چاہتی ہوں کوئی ایک کیسی ریاست ہے جس میں دندہارے بے گناہ خاندانوں کے سہاروں کو اس بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد صرف میڈیا پر تازیتی بیانات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا میں کہتی ہوں کہ اگر یہ واقعی انصاف کی ریاست ہے اگر یہ واقعی مسلمانوں کی ریاست ہے اگر یہ واقعی ریاست مدینہ ہے تو ہمارے پیاروں کے صفاق قاتلوں کو فل فور سامنے لائے جائے اور پھانسی دی جائے آخر ہم کب تک اپنے لوگوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے معصومہ نے اپنے بھائی محمد صادق کے حوالے سے بتایا کہ میرے والد ضعیف ہے میرا بھائی ہم چھے بہنوں پوڑے والد اپنی اہلیا اور دو بیٹیوں کا واحد کفیل تھا انہوں نے کہا کہ میرے بھائی میرے رشتداروں اور سارے مارے جانے والوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا ان لوگوں کو تو سرنگوں میں مزدوریاں کرتے ہوئے یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ دن ہے کہ رات کئی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ بھائی مزدوری کرنے کے بعد فارغ ہو کر فون کرتے تو کہتے کہ مغرب کا وقت ہوا ہے مغرب کی نماز پڑھ لوں تو اصل میں اس وقت رات کا کافی حصہ بھی گزر چکا ہوتا میری بڑی بہنیں اکثر اپنے بھائی سے کہتی ہیں کہ ہم نے کافی پڑھ لیا ہے اب ہمیں اجازت دو کہ ہم بھی کام کریں تو کہتا کہ نہیں ابھی تم لوگ اچھے طریقے سے پڑھو تاکہ تمہارا مستقفل محفوظ ہو معصومہ یقوب علی کا کہنا تھا کہ ان کا بھائی مزدور تھا کان کن تھا مگر وہ اتنی محنت کرتا تھا کہ ہماری تعلیم سمیں تمام ضرورتیں پوری ہوتی تھی ہمارے بھائی اور والد کا کوئی وینگ اکاؤنٹ نہیں مگر ہمارے تمام مسائل حل ہوتے تھے انہوں نے بتایا کہ اس طرح میرے خالہ ذات مامو ذات میرا قام عمر بھانجا یہ سب اپنے خاندانوں کے کئی کئی افراد کے لیے امیدیں اور سہارہ تھے ان کے قتل ہونے سے کئی گھروں کے چراغ اور کئی گھروں کے چولے بچ چکے ہیں لیکن وزیراعظم عمران خان سے اتنا نہیں ہو سکا کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہمارا قوم بانٹیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا